موسیقی موسیقی دو گھنٹے بیس منٹ تک بس پانی میں ڈو بھی رہی اور مدد کا انجزار کرتی رہی اور کافی دیر کے بعد پرشاسن حرکت میں آیا پھر شروع ہوا بس کو باہر نکالنے کا ریسکیو آپریشن گڑی مشقت کے بعد کرین سے رسی باندھ کر بس کو باہر نکالا گیا یوپی کے لیے بارڈ کسی بھی شکا سے کھم نہیں ہے لیکن اس آپدہ میں لوگ اگر اوثر تلاش ہیں تو سوال اٹھنے لگتے ہیں یہ ویڈیو شاہ جہاں پرکے میڈیکل کالج کا ہے یہاں میڈیکل کالج کے پرچاریے راجیش کمار کو اسٹریچر پر بیٹھا کر پانی سے باہر نکالا جا رہا ہے کپڑے بارڈ کے پانی میں نہ بھیگ جائیں اس لیے پرنسپل صاحب اسٹریچر پر بیٹھے ہیں چار کرمچاری انہیں پانی میں کھیچ رہے ہیں ذرا سوچئے اپنے کپڑے بچانے کے لیے پرنسپل نے کرمچاریوں کو پانی میں اتار دیا لیکن جب پرنسپل صاحب کو لگا کہ لوگ ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں تو نظر چرانے لگے اس وقت پورا شاہ جہاں پور شہر بارڈ سے تراہی مام کر رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ شہر نہیں کوئی چھیل ہے تصویریں شاہ جہاں پور کے عزیز گنچ سے برے لی موڑ کی ہیں شاہ جہاں پور میں گرہ ندی تباہی مچائے ہوئے ہیں بارڈ کا پانی کھروں میں کھس گیا ہے کئی جگہ تو حالات اتنے خراب ہیں کہ کھانے پینے تک کا سامان نہیں مل پا رہا ہے لوگوں کو جان مشکل میں ڈال کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑ رہا ہے رابطی ندی میں بڑھتا جلستر اور نیپال سے چھوڑے گئے پانی نے بلرامپور کو نشانہ بنایا ہے یہاں شہر سے گاؤں کو جڑنے والی پوری سڑک پانی میں ڈوب گئی ہے تصویروں میں صرف پلیا ہی نظر آ رہی ہے حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو ناؤں کا سہرہ لینا پڑ رہا ہے سب سے زیادہ مشکل سکول جانے والے بچوں کو آ رہی ہے حالانکہ بیتے دو دنوں سے جلستر میں کمی آئی ہے لیکن جل بھراؤں میں کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا ہے شاشن دوارا کچھ راہ سامگری آپ لوگوں کو دیا گیا گاؤں میں کتنا پانی ہے گاؤں میں کمر کمر برابر سب کے گھر میں پانی ہے سب لوگ کہاں ہیں بار کا پانی شہ جہاں پر سے لے کر پیلی بھیت اور بریلی تک تانڈاو مچائے ہوئے ہیں ہزاروں اکڑ فصل برباد ہو چکی ہے لیکن سب سے زیادہ دقت مریضوں کو آ رہی ہے جنہیں راستہ نہ ملنے کے چلتے کئی کلومیٹر تک چار پائی لے کر پانی کے بیچ سے جانا پڑ رہا ہے تصویریں بریلی کی ہیں یہ آندرا پردیس کام کرنے گیا مجدوری کیا تو وہاں ایک کمپنی تھی اس میں نمک کا پانی کھول رہا تھا یہ دھوکے سے کسی بجے سے اس میں گر گیا تو کچھ دنوں اس کی وہاں علاج چلی پھر وہ ٹھیکی دار نے پیسے اسے تو دیدھیے نے اس کو بو بھی زیادہ پیسے والا نہیں تھا اس کی وجہ سے چھٹی کروا کے لائے تو اسے بریلی علاج کرایا بریلی علاج کرنے بعد میں آج چھٹی پہ آیا ہے چھٹی پہ آئے تو ایمبولینس بغیرن ادھر پرشاسن بار کی حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں NDRF اور SDRF کی ٹیم رسکیو میں جوٹی ہے جو لوگوں کو سرکشت ستھانوں پر پہنچا رہی ہے جہاں جہاں پہ آوشکتہ پڑ رہی ہے وہاں پہ بھی ناؤ لگا کر کے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال کر کے بارشن نالے پہنچایا جا رہا ہے گھاگرہ ندی میں پانی بڑھنے سے گونڈا کے پندرہ سے زیادہ گاؤں پاڑ کی چپیٹ میں آ گئے ہیں جس سے شادی والے گھروں کی پریشانی بڑھ گئی ہے کیونکہ گونڈا میں شنیوار کو بارات جب دلہن کے ساتھ ودا ہو کر لوٹی تو ناؤ کا سہارہ لینا پڑ گیا دراصل ودای کار میں ہوئی تھی جہاں تک سڑک تھی کار آئی اور جب سڑک ختم ہو گئی تو دلہ دلہن اور تمام باراتیوں کو ناؤ کا سہارہ لینا پڑا ہمارے گاؤں میں یہ پہلے سے تیتھ نردھاریت تھی 11 جلائی سادھی ہونی تھی اور جو پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بار جو ہے جلدی آ گئی نیپال کے پانی چھوڑے جانے سے اتنی بھینکر بار آ گئی اور تیتھ بھی نجدیک آ گئی اس لئے اس سادھی کو تالا نہیں جا سکتا جب ادھر سے بارات جانی تھے تو دلہ بھی ناؤ سے ہی گیا اور واپسی میں دولہن بگل کے ناؤں میں جا رہی ہے اور کوئی بیوستہ یہاں سمبھو نہیں تھی دراصل بارات جانے کے لیے اکشیطری اسطر پر ادھکاریوں سے آٹھ ناؤں کی مانگ کی گئی تھی لیکن پرشاسن صرف تین ناؤں ہی اپلبدکارہ پایا بعد میں گرامینوں نے خود سے ہی تین ناؤں کی بیوستہ کی اور بڑی مشکل کے بعد بارات بیدہ ہوئی صدھارت نگرزلے سے بہنے والی پانچ میں سے دو ندیاں رابطی اور بڑھ ہی رابطی ندی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے جس کی وجہ سے دو سو پچاس گاؤں کے قریب گاؤں اور ایک لاکھ کی آبادی بار کی مانچھل رہی ہے نہ سڑک کو اور ہے نہ چھوڑ گھر پانے کے بیچ کسی ہاؤس بوڑ کی طرح لگ رہے ہیں اس وقت یوپی کا ایک چوتھائی حصہ بار سے ترست ہے اس مشکل وقت میں پرشاسن رسم ادائی میں جھٹا ہے کیونکہ کئی ایسے علاقے ہیں جہاں مدد تک نہیں پہنچ رہی ہے موسیقی